بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و ناظرین آج آپ کے سامنے انتہائی افسوسنا خبر لے کر حاضر ہو رہا ہوں پوری امت مسلمہ کے لیے یہ خبر انتہائی گمناک ہے دل خون کے آنسوں رو رہا ہے کہ آج امت مسلمہ کی یک جیتی نہ ہونے کی وجہ سے یہود و حنود کی سازشیں کامیاب ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اتنی کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہیں کہ ثانی عمر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا مزار قرآنوار شام کے اندر واقع ہے ان کے مزار پر حملہ کر کے ان کی قبروں سے جست مبارک نکال کر آپ اور آپ کی اہلیہ محترمہ کے جست مبارک کو قبر سے نکالا گیا اور کیمیکل ڈال کر انہیں جلا دیا گیا آپ کے مزار اور آپ کی قبر کی بے حرمتی کرنے والوں کی جتنے شدید الفاظ کے ساتھ مزمت کی جائے اتنی کم ہے اے اہل پاکستان اے امت مسلمہ اس وقت اگر نہیں بولو گے کل قیامت کے دن ہم نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا موں لے کر کھڑے ہوں گے ہم حاضر ہونے کے قابل نہیں ہیں ہماری نمازیں ہمارے عامال سب ضائع ہو جائیں گے اس وقت اگر پوری امت یک زبان ہو کر ان دہشتگرد خوارج اور ان شر پسند شدت پسند اناثر جنہوں نے یہ حملہ کر کے پوری امت مسلمہ کے ضمیر کو مجروح کیا ہے شام کی حکومت اور اہل شام کو چاہیے کہ اس واقعے کا نوٹس لیں اور ایسے شر پسند اناثر کو فوری طور پر گرفتار کر کے انہیں فانسی دی جائے اور انہیں پوری دنیا کے سامنے بے نکاب کر کے ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی اس طرح کی جسارت نہ کر سکے اولیاء کاملین ہوں اصحاب پیغمبر ہوں علماء ربانیین ہوں یہ لوگ اللہ کے برگزیدہ اور صالح لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کے اندر اپنا کردار چھوڑا ہے اور ان کے کردار کی وجہ سے آج دکھ ان کا نام زندہ ہے جس طریقے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی زکاة لینے والا نہیں تھا یہی دور عمر بن عبدالعزیز نے اس دور کی یادے لوگوں کو تازہ کروائی ہیں یہ افسوسناک واقعہ سن کر پوری امت مسلمہ کے زمیر مجروح ہوئے ہیں میں تمام علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام مکاتب فکر اور تمام اختلافات کو بلا کر اس وقت یک زبان ہو کر پوری امت اور بالخصوص پاکستان کے لوگ اور شام کے لوگ اور مسلمان ریاستو میں بسنے والے مسلمان مضمت کریں احتجاج کریں تاکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی ایک قوت اور ایک آواز بن جائے اے اہل پاکستان اے اہل اسلام جہاں جہاں مسلمان یہ پیغام سن رہے ہیں وہ اس وقت اس پیغام کو سننے کے بعد فوری طور پر مضمت کریں آج اگر ہماری زبان نہ اٹھی ہم نے احتجاج نہ کیا تو کل ہمارا کوئی حال نہیں ہوگا ہم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کیسے پیش ہوں گے لہٰذا یہ شیعہ سننی کا مسئلہ نہیں ہے یہ مقاتب فکر کا مسئلہ بھی نہیں ہے اس وقت امت مسلمہ کو یکجا ہونا چاہیے ہم ہر دور میں اس بات کی مضمت کرتے آئے ہیں اس طرح کے دہشت کردانہ حملے پاکستان میں ہوں اس طرح کے دہشت کردانہ حملے کسی مسجد میں ہوں کسی امام بارگاہ میں ہوں جہاں بھی ہوں ہم ان کی مضمت کرتے ہیں پوری امت مسلمہ اور علماء پاکستان اور تمام علماء دین سے گزارش ہے کہ امت کو بیدار کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں آج عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی مضان پر یہ حملہ ہوا ہے نہ جانے کل یہ حملے کہاں کہاں ہوں گے لہٰذا آج امت مسلمہ سارے اختلافات بولا کر یکجا ہو کر ایک قوت بن کر ان ساتھوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے اللہ علیہ